جس مال پر رانہ کا کھو اس مال کو حضم کرنے کے لیے فاولات کا پیچھ جائیے ہم اس بھیڑے کے حلق میں ایک یونگلی ڈال کر تمہارے پچیس لاکھ جو اس کمینے رانہ نے تم سے ہتھیا لیے تھے واہ بھائیہ کیا بات ہے بھائی نے بھائی کا پیسہ اچھا وصول کیا سونو رانہ کا مال کہاں اترتا ہے مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا پھر تجھے یہ راز کیسے معلوم ہوا رگو سے رگو بھائیہ یہ رانہ کا خاص آدمی ہے اور میرا نیا بزنس پارٹنر ایسے ہی رانہ کے راز بتاتے رہو زیادہ فائدے میں رہو گے جس مال پر رانہ کا خوب اس مال کو حضم کرنے کے لیے فولات کا پیچ چاہیے ہم اس بھیڑے کے حلق میں ایک ہی انگلی ڈال کر اس کے حلق سے اپنا مال کھینچ نکالیں گے شاید ڈی کے جانتا نہیں کہ رانہ کی شترنج کا گوڑا آڑائے گھر نہیں چلتا سیدھے راجہ کو مارتا ہے ڈی کے یہ پیٹی ہم نے بھیجی ہے اسے تمہارے آدمی لے جانا بھول گئے تھے اس کی قیمت صرف پچیس لاکھ روپے ہے رانہ میں تیری پوجہ کرو گے ہاں دیکھے جب موت قریب ہوتی ہے تو یمراج کے ساتھ ساتھ لوگ رانہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں اور آخری بار سن لو اب تم چاہے مال کی پیٹیاں پاتال میں یا آسمان میں چھپا دو اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رانہ اپنا مال لے جائیں گے